بات درست کرنا یہ بہت بڑی بصیرت کی بات ہے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ایمان والو قول سدید کو اپنا شعار بنا لو سیدھی بات اس سیدھی بات کا نتیجہ کیا نکلے گا مالک الملک تمہارے تمام مسائل کی اصلاح فرما دیں گے اور گناہوں کو معاف کر دیں گے اس لئے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں سر تاج رسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع اذا کن نفیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا چار خسلتے اگر تیرے اندر پیدا ہو جائیں دنیا کی کوئی چیز بھی تمہیں نہیں ملی تو کسی بات کی پروا نہ کرنا حفو امانہ امانت کی حفاظت اگر تیرے اندر آ گئی بہت بڑی نعمت ہے وصدق و حدیث بات سچی کرنا اگر تیرے اندر پیدا ہو گئی یہ خسلت وصدق و حدیث اور بات کی سچائی وحسن و خلیقہ اور اگر تیرے اخلاق اچھا ہو گیا وعفت مطعم اور اگر پاک دامنی تیرا توشہ حلال ہو گیا یہ چار نعمتیں اگر تجھے مل گئیں تو پوری دنیا میں جو کچھ بھی تجھ سے ضائع ہو گیا کچھ نہیں بگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر چار بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے امانت کی حفاظت کرنا بات سچی کرنا اچھا اخلاق اپنانا اور توشہ حلال کر لینا یہ چار نعمتیں جس کو مل جائیں یہ شخص کامیابی کی زندگی گزارتا ہے بلکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو دو پروں کی ضرورت ہے صدق المقال اکل الحلال زبان کی سچائی اور حلال توشہ جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا میں بھی پروازیں کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی جنت الفردوس کی پروازیں اس کو نصیب ہو جائیں گے سر تاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من طلب اللہ بالصدق اعطاه اللہ مرآتا یبصر فیہ الحق والباطل صدق نیت کے ساتھ صدق مقال کے ساتھ اور صدق عمل کے ساتھ جو اللہ مالک الملک سے طلب کرتا ہے ہدایت مانگتا ہے اس صداقت کی وجہ سے مالک الملک اسے ایک ایسا آئینہ نصیب کر دیتے ہیں جس آئینے کی روشنی میں ہے وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے تو سچائی یہ انسان کو حق و باطل کی تمیز کروا دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ کہہ کر نوید سنائی تھی جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں زمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت میں گھر ملے گا وَبِ بَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَهُ الْكَذِبُ وَبِ بَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِن كَانَ مَازِحَ جنت کے درمیان اس کو میں گھر لے کے دوں گا جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے خواب و مزاح کرتے ہوئے جھوٹ چھوڑتا ہے وَبِ بَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ جنت کے وسط میں اس کو گھر لے کے دوں گا مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِن كَانَ مَازِحَا جو جھوٹ چھوڑ دے خواب و مزاح کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے وَبِ بَيْتٍ فِي أَعْلَ الْجَنَّةِ مَنْ حَسَّنَ خُلُقَ اور میں جنت کے والا خانوں کی زمانت دیتا ہوں کوئی شخص کو جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتِ اسلامیہ کو سچائی کا لبادہ اوڑنے کا حکم دیا اور فرمایا جو انسان جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور اس چیز کا وہ دعویٰ کر دے کہ میں اس چیز کا حامل ہوں تو وہ ایسا انسان ہے کلاب سی سوبی زور جیسے اس نے جھوٹا لباس پہنا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی بھی خبر دی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے لوگوں اکفلو لی بسٹ اکفلو لکم بالجن چھے چیزوں کی زمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اور دوسری روایت میں آتا ہے تقبلو علیہ بسٹ اتقبلو لکم بالجن چھے چیزیں تم قبول کر لو جو میں بیان کرنے لگا ہوں جنت کی زمانت تمہیں دیتا ہوں تم جنت کو اس کے بدلے قبول کر لینا اذا حدس احدکم فلا یکذب جب تم میں سے کوئی شخص بات کرے تو جھوٹ نہ بولیں جب گفتگو کرے سیدھی بات کرے بات میں کوئی جول نہیں ہونا چاہیے اس کی مسلمان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے غلط بیانی کی کوشش نہ کرے بات درست ہو سچی ہو حقیقت کے معافق ہو تو قیامت کے دن میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اذا حدس احدکم فلا یکذب جھوٹ نہ بولے جب وہ بات کرے وَإِذَأْ تُمِنَ فَلَا يَخُنْ اگر اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے تو خیانت نہ کرے کیونکہ خیانت انسان کو دنیا میں بھی آزمائج سے دوچار کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں الخازن الامین الصدوق وہ انسان جو خازن ہے اکاؤنٹ ہے امانت دار ہے سچا ہے يَدْفَعُ مَا أُمِرَ بِهِ طیبتًا بِهَا نَفْسُ احد المتصدقین اس کا اپنا مال تو نہیں ہوتا اپنے ذمہ دار کے آرڈر کی روشنی میں وہ خوش دلی سے خوشی کے ساتھ موفرًا کاملًا پورا پورا ادا کر دیتا ہے اس کے ذمہ داری ہے کہ اس نے جو مال اس کے پاس پہنچا جہاں اس کو حکم دیا جائے وہاں پہنچانا ہے لیکن پہنچاتے وقت دو چیزوں کا اگر وہ خیار رکھتا ہے امانت داری کہ وہ پورا پورا دے طیبتًا بِهَا نَفْسُ اور دل کی خوشی سے دے اور بات بھی سمجھنے والی ہے اس کا اپنا تو مال ہے ہی نہیں کہ وہ مو بنائے ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مال پیش کر دیتا ہے اگر پچاس لاکھ اس کے ہاتھ سے استعمال ہوا ہے تو قیامت کے دن پچیس لاکھ تو اللہ مالک الملک اس کے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھتے ہیں میری اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے مالک الملک ہمیں سچا بنائے صدق مقال اور صدق عمل ہماری زندگی کا شعار بنائے